اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور امید کرتی ہوں کہ نیا سال آپ سب کے لیے بہت سی کامیابیاں اور خوشیاں لے کر آئے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گولہ کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل نیدہ مائی کوکنگ آئیڈیاز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری تمام نیو ویڈیوز رسیب ہو سکیں اس کے لیے اس رسیپی کے لیے آپ انگریڈینز کو نوڈاؤن کر لیں یہاں میں نے کیمہ لیا ہے ون ان ہاف ایل بی ون ٹیبل سپون گارلک اور ون ٹیبل سپون چینجر پیسٹ لیا ہے ون ان ہاف ٹی سپون کرینڈر اور کیومن کٹا بھنا ہوا لیا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون چیلی پاورڈر ون ٹی سپون سورٹ لیں گے اور آپ ہاف کپ فرائیڈ انینز لیں گے ون ٹی سپون آپ نے بیسن یعنی چک پیپ فلاور لینا ہے اور اس سے اس کی بائنڈنگ میں ہیلپ ہوگی دو سے تین آپ ہڑی مرچ اور تھوڑا سا ہڑا دھنیا لے کر اسے اچھے سے چاپ کر لیں گے یہاں پر کیمہ میں آپ سب انگریڈینز کو کٹھا مکس کر کے سپائسیز کو اور سب چیزوں کو مکس کر کے اسے ایک گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں پھر آپ اس کو کوئلے کا سموک دیں گے سو جب بھی باربی کیو کا مائنڈ میں آئیڈیا آتا ہے تو سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ کباب ہونے چاہیے تو سیک کباب چکن کباب گولا کباب یہ سب باربی کیو کی سپیشلٹی ہے تو میرے پرسنلی بیف کباب فیورٹ ہیں تو آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے موسٹ فیورٹ کباب کون سے ہیں دوسری طرف جب میں نے اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور میں نے دوسری طرف اس کا چارکول ریڈی کر لیا تھا چارکول کو آپ ریڈی کر لیں گے اور اس کے اندر آپ کوئی باول رکھ لیں یا کوئی الومینیم شیٹ رکھ کے اس پہ آئل ڈالیں گے چند کترے اور اسے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں گے پھر آپ اس کے کباب ریڈی کرنا سٹارٹ کریں گے گولا کباب کی شیپ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور مگر یہ چکن کے میں بنا رہی ہوں تو میں تھوڑے میڈیم سائز کے بناوں گی کیونکہ چکن کے کباب شرنک ہو جاتے ہیں سو آپ نے اس طرح سے کباب کو ریڈی کر لینا ہے اور ایکسائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ آئل یوز نہیں کرنا ہم نے انہیں ڈیپ فرائی نہیں کرنا اور آپ اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ کباب کو بیک بھی کر سکتے ہیں گرل بھی کر سکتے ہیں اور سیمپلی آپ اسے پین پہ کک بھی کر سکتے ہیں سو میرے کباب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب ریڈی ہیں دوسری طرف میں میڈیم فلیم پہ پین کو گرم کر لوں گی اور آپ اس میں دو سے تین چمچ اویل کے ایڈ کریں گے اور اس پہ کباب کو ایڈ کرتے جائیں گے اور کک کرتے جائیں گے اور یاد رہے کہ آپ نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے کیونکہ اس کو اگر آپ ہائی فلیم پہ کک کریں گے تو یہ باہر سے بہت جلدی گولڈن ہو جائیں گے اور کباب اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے چیکن کا کیمہ ہے تو یہ آپ کے پانچ سے چھے منٹ میں کباب بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور آپ نے ان کی سائٹس کو چینج کرتے رہنا ہے بہت ہی مزے کی سمیل آ رہی ہے اور یہ چارکول کی وجہ سے ہے آپ نے اس سٹیپ کو سکپ نہیں کرنا آپ اسے چارکول کا سموک ضرور دیں آپ کے کباب کا ٹیسٹ بلکل باربی کیو کے جیسے آئے گا آپ کے کباب کا میتھر بلکل سیم رہے گا مگر یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے کک بھی کر سکتے ہیں بیک بھی کر سکتے ہیں اور گریل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں میسج کر کے ضرور بتا سکتے ہیں اور اپنا کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آ رہی ہو تو لائک کے بٹن کو ضرور پرس کریں ہمارے کباب ریڈی ہیں اور اب اسے ہم سرف کریں گے آپ اسے سیلر چٹنی اور آپ اسے نان کے ساتھ انجوئے کریں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو پرس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تھانکس فور وچنگ میویڈیوز ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی